بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں آپ کے لئے بہت مزے کی ایزی ریسیپی لے آئی ہوں میں بنا رہی ہوں بہت مزے کی جوسی چٹکارا کباب اور یہ سب چھوٹے بڑے بہت پسند کریں گے میں نے لے لیا تھا ہاف کے جی بون لیس چیکن جس کو کہ میں نے ہاف چوب کر کے رکھ لیا ہے اس میں دھنیا پودینہ گرین چلی اور ایک میڈیم پیاس شامل کیا ہے اور اب میں باقی کا چکن چوب کر رہی ہوں اس میں میں سپائسز بھی شامل کر دوں گی چکن ہاف کے جی ہے اور اب میں نے اس میں مینول چوپر کا استعمال کیا ہے سب جانتے ہیں کہ میرے پاس الیکٹرک بھی ہے لیکن میں نے مینول آپ کو چوب کر کے اس میں دیکھانا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم چوپر نہیں ہیں اور ہم چیزیں نہیں بنا سکتے لیکن اگر آپ کے پاس مینول ہو تو تو بھی بنا سکتے ہیں نمک لیا میں نے 1 تی سپون کری انڈر پاوڈر میں نے 2 تی سپون لے لیا پلیک پیپر 1 تی سپون لیکن میں نے بھر کے نہیں لیا کیونکہ میں نے گرین چلی بھی شامل کی دیا اور ہلدی میں نے ہاف تی سپون اس میں شامل کر دیا اب میں اس میں شامل کر دوں گی ایک سیکرٹ مسالہ 1 تی سپون اس کی ریسپی میں آپ کو دے دوں گی اگر آپ کو چاہیے ہوگی اب آپ میری بہت سی ریسپیز میں اس کو دیکھیں گے تو اس سے میں اچھے سے چوپ کر لوں گی ہینڈ چوپر میں ٹائم تو تھوڑا سا لگتا ہے لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی بجلی کی بچت ہو جاتی ہے اور دوسرا آپ کا یہ بہانہ کہ آپ کے بس چوپر نہیں ہے مطلب ایکسکیوز ہوتا ہے نا کہ آپ کے بس چوپر نہیں ہے تو آپ کیسے بنائیں تو وہ بھی آپ کا ختم ہو جائے گا جنجر گارلک میں نے اس میں شامل کر دیا 1 تی سپون وہ میں پہلے شامل نہیں کر سکی تو آپ میں نے شامل کیا اور اسے بھی میں اچھے سے چوپ کر لوں گی تھوڑی محنت لگتی ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں چیزیں بنائیں تو آپ کے ہاتھوں کی اور آپ کے باسوں کے اچھے خاصی ایکسرسائز ہو جاتی ہے ہم بھی بہت ریلیکس ہو گئے ہیں لیکن مہیں گائی نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا ہے تو خیر میں یہ کرتی ہوں جب بھی میرے گھر میں چیکن آتا ہے میں بونلیس چیکن کو很好 اور د� fee on جب میرے پر کسی اکٹا ہو جاتا ہے تو پھر میں اس میں سے اس کے ساتھ کوئی نوکی چیز بنا لیتی ہوں کبھی میں خوفتے بنا لیتی ہوں کبھی میں سیک کباہ بنا لیتی ہوں جو بھی چیزیں بونلیس ٹیکن سے بنتیں کمی میں کیما بھی بنا لیتی ہوں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں چیزیں بھی انجوائی کر لیتے ہیں اور مشکل بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو ہر بار بونلیس ٹھگن لانا پڑے اب میں نے اس میں بیسن شامل کر دیا ہے بھناوا 4-5 ٹیبل سپون اور اس اچھی سے مکس کرنے کے بعد ہاتھوں کی مدد سے میں نے مکس کر کے رکھ لیا تھوڑا سا اس کو رسٹوں گی اور یہ میں نے کڑاہی لی ہے اس میں میں پہلے بھی کھانا بناتے ہوں تو میں نے سچا کے کباب اس میں بناتی ہوں میں نے اس میں آئل کی عامل کیا اس کو اچھے سے گھوما دیا یہ اچھی خاصی اس کا ویٹ ہوتا ہے اسے اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس کے ہینڈل وہ زیادہ گرم نہیں ہوتے ہیں لیکن خیر جب ہی آپ استعمال کریں تو میرے مجھے دیکھتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ نہیں گرم ہوں گے گرم ہو بھی جاتے ہیں تو پھر یہ آئل کو گھومانے کے بعد تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے بعد میں نے نکال دیا دوبارہ سے میں نے فلیم آن کیا اور یہ آئل اس میں شامل کیا یہ ایک ٹپ میں نے ہے میں نے دیکھا تھا کسی چینل پہ تو وہ کہتے تھے کہ ایسے کرنے سے جب بھی آپ اس کڑاہی میں کچھ چیز فرائے کرتے ہیں تو وہ پھر چپکتی نہیں ہے تو خیر میں نے پہلے جب کباب فرائے کر کے رکھے تھے تو وہ چپک گئے تھے میں نے آئل کو الگ نہیں کیا تھا پھر دوبارہ سے میں نے اس کو ساف کیا آئل نکالا اور اس کو فرائے کیا تو اب یہ کباب چپک نہیں رہے بلکہ جو تھوڑے سے اس کے کناریں ٹوٹے ہیں وہ میری وجہ سے کیونکہ میں نے جلدی جلدی ان کو گھومان دیا ہے تو خیر اس طرح یہ کباب میں فرائے کرلوں گی ان کو مجھے فلی فرائے نہیں کرنا ہلکا ہمیں اس کو کلر اس کا چینج ہائے گا تو نکال لوں گی اندر سے یہ بھی کچھے ہیں اس طرح کہہ کہ کباب اچھے سے سیل ہو گئے ہیں اور جب میں پکاؤں گی تو یہ ٹوٹیں گے نہیں تو اس طرح یہ کباب میں نکال لوں گی نہ انہیں میں نے سیک کباب بنایا ہے نہ انہیں کوفتہ بنایا ہے پہلے مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ اس کو میں کیا نام دوں لیکن ہے تو یہ کباب ہی چھوٹی سائز میں میں نے بنایا ہے بلکل گول گول نہ ہی یہ گولہ کباب ہے 1 ٹی سپون جنگر گارلک پیس شامل کر کے میں نے اسے ہلکا سا فرائے کیا ہے 3-4 میٹیم میں نے پیاس لیا تھے اور انہیں میں نے شامل کر دیا اس میں اور اب میں سپائسی شامل کر رہی ہوں میں نے کورینڈر پاورڈر شامل کیایا نمک شامل کیا حلدی اور ریڈ چیلی پاورڈر شامل کیا اور اسے اچھے سے میکس کر لیا میں نے پیاس کو کوئی گلانا نہیں ہے کھڑا مسالہ رکھوں گی لیکن یہ اچھے سے کوک ہوگا کچھا نہیں ہوگا لیکن کھڑا مسالہ ہوگا ٹاماٹر میں نے 4-5 میڈیم لیا ہے اور اس میں شامل کر دیا ہے چھلکوں سمیت اور سیڈ کے ساتھ یہ میں نے ایک مزے دار سا اس میں مسالہ بنانا ہے اب یہ سیکرٹ مسالہ ہاف تی سپون اس میں میں شامل کر دوں گی آپ بلیف کریں کہ اس سے میں نے اور بھی بہت سے کھانے بنائے ہیں کڑای میں اس کا مزے کا ٹیسٹ ہے اور جو بھی کھانا میں نے اس سے بنایا ہے بہت ہی اچھا اس کا فلیور آیا ہے یہ گھر کے مسالوں سے بن جاتا ہے اب میں نے اس میں کباب شامل کر لیا ہے اور اس کو میں اچھے سے میکس کروں گی اور دوسری طرف میں کوئیلہ گرم کر رہی ہوں اچھے سے لیکن کوئیلہ ہمیشہ ہمارے پاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور جب چاہیے ہوتا ہے اس وقت کوئیلہ گم ہو جاتا ہے اب یہ چھوٹا سا پیس ہے جسے میں چھولے پر گرم کر رہی ہوں تو اگر آپ کے پاس ہو تو آپ پہلے سے ارینج رکھیں تو اچھی بات ہے یہ خیر میں اسے کچھ دیر کے لیے ڈھک کے پکا لوں گی اور پھر اسے کوئیلے کا دم دوں گی یہ بہت ایسی کباب ہیں آپ کے گھر میں کبھی گیسٹ آئے ہوں تو بھی آپ بنا سکتے ہیں بجلی نہ ہو مہنگی ہو سستی ہو آپ کے پاس سینڈ چوپر ہو آپ ایسی لی اس میں چیزیں بنا سکتے ہیں چکین بہت اچھے سے چاپ ہو جاتا ہے بیف اور مٹن کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کو کیونکہ وہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے تو اسے آپ تھوڑا سا بوائل کر لیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے اب میں نے اس میں گرین چیلی اور دھنیاں شامل کر دیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور سبزیاں رکھی ہوں جیسے کہ شملا میرچ ہے گرین بینز ہیں اور کچھ اس طرح کی سبزیاں رکھی ہو تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پر ایک پیاز میں نے لیا ہے اور اس طرح اس کے رنگ بنا کے اس میں شامل کر دیا ہے اور کوئیلے کا دم جب لگاؤں گی تو پیاز کا فلیور بھی بہت اچھا آئے گا سموکی سا کوئیلا چھوٹا تھا بڑا ہوتا تو اس کا اور زیادہ سموک کا فلیور آتا پھر میں نے فلیور تو دے ہی دیا اور اب میں اسے ڈھک کے کچھ دیر کے لیے پکا لوں گی دم دے کے اور یہ کباب ریڈی ہو جائیں گے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا سب کو بہت پسند آئیں گے آپ اسے روپی کے ساتھ نان کے ساتھ پراتھے کے ساتھ کھائیں تو آپ بہت انجوائی کریں گے ای ہوپ آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو میری بیٹیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ نے بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ٹل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ